اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو روکن روڑ آپ سب کیسے ہیں آئی ہاپ کہ سب ٹھیک ہیں اور آپ کی دعاوں سے اللہ کا شکر ہے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں جی گائز آج ہے فرائیڈے کا دن اور اب یہاں پہ ہو گئی ہے فرائیڈے کی جمعے کی نماز تو جلدی سے ہم پہلے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم فش کو مسالہ لگائیں گے آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں فش کو مسالہ لگانے کی ریسپی تو چلیں جلدی سے جمعہ پڑھ لیتے ہیں اور آپ سب کو بھی ہم سب کی طرف سے جمعہ موبائل رہی تو جمعے کے بعد ہم آگے تھے کچن میں تو یہاں پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں فش کو مسالہ لگانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے جو ہے نا اوئل ڈالا تھا اور اس میں میں نے ون ٹی سپون جو ہے سالٹ ایڈ کر دیا ہے یہاں پہ کچھ تھوڑا آپ کو ہاف تھوڑی سی ویڈیو نظر آئے گی کیونکہ جو میرا سٹینڈ ہے نا وہ خراب ہو گیا اور یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون ہی چیلی فلیکس ڈالے تھے اور یہ ہاف لیمن میں نے لیا تھا وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور بہت سمپل سا مطلب بہت سمپل سی ریسپی ہے اتنی کوئی ڈیفیکلڈ نہیں ہے اور اسی ریسپی سے بہت ہی مزیق کا ٹیسٹ آتا ہے فیش ہو یا پھر کوئی بھی باربیکیو آپ نے کرنا ہو تو یہاں سے میں نے جو ہے نا لیمن جو ہے نا میں نے بڑا لیمن لیا تھا میں نے بڑا تھا میرے پاس تو میں نے اسی کا ہاف کیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے میری جو ٹک ٹک لائٹ تھی نا اس میں پہل سٹینڈ لگاتی تھی تو وہ جو ہے نا ٹوٹ گئے میرا تو اس ٹائم میرے پاس نہیں تھا تو اس کی تھوڑ سے ڈیفیکلٹی ہوئی مجھے تو انشاءاللہ دلہ میں اب کوئی دوسرا سٹینڈ لوں گی جس پہ میں اپنا موبائل فٹ کر سکوں تو یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون اس میں بلیک پیپر بھی ایڈ کر دیا تھا اور مسالہ جو ہیں میں نے جو ہے نا اپنے حساب سے ایڈ کیا ہے ساری سپائسیز اور آپ نے بھی اپنے حساب سے ایڈ کرنا ہے جتنی فیش ہے یہاں پہ جتنا بھی بار بھی کی ہوئے اسی حساب سے آپ مسالہ ایڈ کریں یہاں پہ میں نے پیپری کا پاورڈر بھی ایڈ کیا تھا تقریباً وہ بھی ون ٹی سپون ہی میں نے ایڈ کیا تھا پیپری کا پاورڈر اور یہاں پہ میں نے مکس مسالہ جو ہے نا وہ بھی ایڈ کیا تھا تھوڑا سا تقریباً ون ٹی سپون سے زیادہ ہی تھا اور تھوڑا سا میں نے اوپر سے چارٹ مسالہ ایڈ کیا تھا اس کے اندر ٹھیک ہے تو اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور یہ لاسٹ پہ ہم ایٹ کر رہے ہیں اپنا تندوری مسالہ یہ بھی تقریباً میں نے ون ٹی سپون ہی لیا تھا تو یہ دیکھیں گائز یہ جو ہے نا میں نے بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹائم میں میں نے اس کو جو ہے نا بہت ہی ڈیفیکلٹی سے میں نے اس کو ووش کیا کیونکہ مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے یہ مجھے ہی دیکھ رہی ہیں دیکھیں ان کی آئیس دیکھیں تو یہاں پہ بھی میں دل پہ ہاتھ رکھ کے تو اس کو مسالہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی میں نے بہت مشکل سے اس کو ووش کیا تھا اور مسالہ لگاتے ہوئے میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ مجھے اس طرح لگ رہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ مجھے ہی دیکھ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے بی بھی میں کھا جاؤں گی یہ دیکھیں مو کھولا ہے اور آگے سے آنکھیں اور مجھے ہی گھوڑ ہیں کہ تم مجھے جیسے وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ تم مجھے دھو رہی ہو تم مجھے کیا کر رہی ہو تم مجھے مار رہی ہو میں تمہارا خون پی جاؤں گی تو مجھے لگا یہ ایسے جیسے مجھے ہی دیکھ رہی ہے کہہ رہی ہے تو میں نے بہت مشکل سے دل پہ ہاتھ رکھ کے میں نے اس کو سپون کے ساتھ ہی مکس کیا تھا میں نے ہاتھ اس کو نہیں لگایا تھا ہاں جی جب میں نے جب ووش کیا اس کو تب تو مجھے ہاتھ لگانا پڑا تو وہ بہت میں نے مشکل سے کیا تھا تو میں حزبن کو بول رہی تھی کہ نیکس ٹائم نا آپ ان کے فیسز کے ساتھ یہ فشمت لے کے آئیے گا تو برحال یہاں پہ جو ہے نا بس ہمارا مسالہ جو ہے لگ گیا تھا اور ڈرڈر کے ڈرڈر کے میں نے لگا لیا تھا اور اب ہم آ گئے ہیں اس کے لاس پروسیجر کی طرف اور جو کہ اب ہم میں نے جو ہے نا بڑی کڑائی لے لی تھی چھوٹی کڑائی میں نے یوز نہیں کی یونکہ وہ میں نے وہ بہت ہی چھوٹی تھی تو یہاں پہ میں بڑی کڑائی یوز کر رہی ہوں اور اس میں میں نے اویل ایڈ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کو میں نے 3 سے 4 آور کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہوا تھا فریج میں اور اب ہم اس کو فرائے کریں گے اویل جب تھوڑا گرم ہو جائے گا تو یہاں پہ اویل جو ہے نا تھوڑا سا گرم ہو گیا تھا تو بس اب میں چار رہی تھی کہ یہاں پہ اس کو ڈال دوں کیونکہ جو فیشیز ہیں نا مطلب فیش بہت جلدی کک ہو جاتی ہے اس کو اتنا ٹائم لگتا ہی نہیں ہے بلکل تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور یہ بہت جلدی سے کک ہو جاتی ہے فرائے ہو جاتی ہیں تو بس یہاں پہ میں نا بس میں نے ڈرڈر کے نا میں نے اس کو پکڑ کے نا تو بس دو دو میں نے فرائے کی تھی تو فرائے کرتے ہوئے بھی اس طرح لگ رہا تھا آپ یقین کریں دیکھیں اس طرح لگ رہا ہے اس کا موں کھلا ہوئے اور یہ بس وہی بات ہو گئی کہ مجھے ہی گھوڑ رہی ہے اور یہاں پہ بس یہ فرائے ہونا شروع ہو گئی ہیں تو اسا سا بس ہم اس کو ٹو منٹ اس سائٹ پر پگھائیں گے اور پھر اس کی فائیڈ چینج کر دیں گے اور ٹو منٹ ہی تقریباً یہ فائیو منٹ لیتی ہے اور یہ فرائے ہو جاتی ہیں یہ تھی میری فیشز کی لاسٹ لک اور بس یہ ہے بلوگ یہ کلپ میں نے ریکوڈ کیا تھا آفٹر فور ڈیز اور ہم آئے تھے بیچ پہ اور یہاں پہ ویدر جو ہے نا بہت ہی اچھا تھا بیچ کا اور یہ ویکنڈ کا بلوگ ہے اور جو آپ فیش کا بلوگ دیکھتے ہیں وہ اس سے پچھلے ویک کا بلوگ ہے جو میں نے ریکوڈ کیا تھا تو یہاں پہ ہم دیکھیں بیچ پہ بیٹھ گئی میں تو بیٹھی تھی میں نے میں جو ہے نا پانی میں نہیں گئی تھی اور دھوپ تھی لیکن جو ہے نا بس کبھی کبھی ویٹیمنٹ ڈی بھی لینی چاہیے بہت اچھے ہوتی ہے اور بہت مزا آیا تھا اور یہاں پہ یہ دیکھیں ہاں پہ دیکھیں ہماری کلاس کی بریک ہے کلاسیز ہو رہی ہیں بریک نہیں ہے نیکس کلاس ہونے لگی ہے اور یہ کیا کہہ رہی ہے میڈم یہ میڈم تو اپنے گئی جیک 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 یہ اپنی کلیننگ کر رہی ہے کونسی کلاس ہے اب نیکس آپ گی میڈم کونسی ہوتی ہے سائنس ییس سائنس کی ٹیچر کیسی ہے اچھی ہے اچھی ہے تو پھر آج آپ نے کیا کھانا میں مرے میں پیزا پھر ہم جائیں گے ہم لوگ بنایں گے میں سکیٹنگ بھی لے کے جاؤں گا مجھے سکیٹنگ آگی ہے ٹھیک ہے پھر ہم سب کو دکھائیں گے کہ اسکیٹنگ کیسے کرتی ہے یہ نا کھرویا لا biter میں پھر مام ماموں نیچے چلام گی روڈ کے بات بہب پر کی اوکی اوکی تو چونو 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 ہے بیٹھو نو جائے کلا جائے جائے توتا تھا ابھی اس کو نل ہاتھ کیا ہاتھ کر رہے ہو گائز میں گائز میں اس کو نل ہاتھ یہ بھی ٹائیڈ بچہ کیا ہوئے چلو بھی کلاس چلو ہونے لگی ہم سٹارٹ کرتے ہیں کلاس ٹھیک ہے کونجی کلاس ہے رہی لب سائنس کی ہے نا آپ نے کیسے کر دی اپنے چلو ٹھیک ہے اب ہم کلاس ہون کرتے ہیں گائز ملتے ہیں آپ سے گائز بکر رہے ہیں گائز یہ کٹی یہ کٹی کا نا ساکا میں کٹی آپ دوب کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کے پاس کٹی تو آپ اس کی کیسے کرتے ہیں یس چاہدہ جی نا بایڈن نا بایڈن نا بایڈن نا بایڈن نا بایڈن نا نا بایڈن 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 تو جی گائز یہ ہے ایوننگ کا ٹائم اور یہ سپورٹ ٹائم ہوتا ہے بچوں کا اور آج جو ہے میں نیچے آئی تھی بچوں کے ساتھ اور میں نے ان کی گیم دیکھی کہ بچے کیا کھیلتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ تو یہاں پہ کرکٹ چل رہی تھی اور یہاں پہ راہیل کی بیٹنگ ہو رہی تھی راہیل آؤٹ ہو گیا اور اب دوسرا بچہ آیا ہے اور ان کا کلاس میٹی ہے تو میں اس کو چھیر رہی تھی ہس رہی تھی بول رہی تھی کہ عبد الرحمن جو ہے نا ہمارے گلوب میں آ رہا ہے اور عبد الرحمن ذرا سکس مار دو تو یہاں پہ جو ہے نا عبد الرحمن سکس نہیں مار پایا تھا تو بس بچے کھیل رہے تھے ش spacما چوس سے مارکٹ ہے شہر نا ہمارکٹ ہے جو 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 جا جagnی دیکھ historian جو جو One جو مارن ст جو جو مجھے